ناظرین موترم اسرائیل حماس جنگ اتنی خطرناک شدت اکتیار کر گئی ہے کہ دونوں ملکوں کی جانب سے مزائلوں کو ایسے داغا جا رہا ہے جیسے کسی ملک پر مزائلوں کی آنی یا پھر بارش چڑ رہی ہو اور یہ جنگ ہر روز ایک نئے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے اور ایک اسرائیل ہے جس نے تمام مسلم و مالک کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے اور مسلم و مالک کی ناک میں دم کیے بیٹھا ہوا ہے وہ ہر بار اپنی ایک خطرناک جان میں کامیاب ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے اور کبھی کبار تو وہ بڑے بڑے سوپر پاور اسلامی ملکوں کو بھی نہیں چھوڑتا اور یہ نے دھمکی خیز الفاظ میں کہتا ہے کہ ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے اکریس کے مقابلے میں مسلمان بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں وہ بھی اس کے ہر وار کا جواب دیتے ہوئے اس پر راکٹ برسا رہے ہیں اور اسرائیلی کتوں کو ختم کر رہے ہیں ناظرین محترم استقامتی محاض کے مزائل حملوں نے سہونیوں کی نیندیں اڑا کر رکھتی ہیں سخت سینسر کے باوجود ایسی ویڈیو منظریام پر آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطین کے استقامتی محاض سے وابستہ گروہوں نے غزہ سے مزائلوں کے دستے تلیبیب اور اشدود کی جانیل فائٹ کیے ہیں ناظرین محترم پیش گئی اطلاع کے بعد استقامتی محاض کے مزائلی حملوں نے تلیبیب اور اس کے نوائی علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا الکاسم بریگیڈ نے اپنے ایک بیان میں تلیبیب کے خلاف ایک بڑا مزائلی حملہ انجام پانی کی خبر دی ہے بتایا جاتا ہے کہ حملے کے دوران دستیوں مزائل تلیبیب اور سہونی کالونیوں پر داگے گئے جس کے نتیجے میں ہونے والی جانی اور مالی نقصان پر سہونیوں نے مکمل طور پر سینسر لگا دیئے ہیں ناظرین محترم واضح ہے کہ الکاسم بریگیڈ نے ہو جانے کے بعد الکاسم بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے تلکسہ ٹی وی چینل سے برائراز خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ برجل جہلانامی ٹاور پر بمباری کیے جانے کے جواب میں تلیبیب اور اشدود پر دسیوں مزائل داگے جا رہے ہیں ناظرین محترم سخت سینسر کے باوجود ایسی ویڈیو منظریاں پر آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطین کے استقامتی محاض سے بستہ گروہ نے غزہ سے دسیوں مزائل تلیبیب اور اشدود کی جانب فائر کیے ہیں پیر دوسر اطلاعات کے مطابق تلیبیب سے دور ہتی نابلس اور نتیانہ تک استقامتی محاض کی جانب سے داگے جانے والے مزائلوں کو جاتے دیکھا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ سہونیوں کو دی گئی دو گھنٹے کی مولد ختم ہونے کے بعد ابتدائی جند گھنٹوں میں تیس سے زیادہ مزائل فائر کیے گئے ہیں جس کے بعد تلیبیب سمیت مقبوضہ فلسطین میں سارن کی آوازوں نے سہونیوں کی نیندے اڑا کر رکھتی ہیں الجزیرہ ٹی وی چینلل ریپورٹ دی ہے کہ غزہ سے داگے جانے والے راکٹ تلیبیب کے شمالی علاقے حشر اوم تک پہنچے ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سہونی حکومت کا حفاظتی سسٹم آئرن ڈوم استقامتی محاض سے فائر کی جانے والے مزائلوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تاہم اتنی زیادہ تعداد میں راکٹوں اور مزائلوں کو حدف قرار دینے کی ضائعیت نہیں رکھتا القاسم برگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ہفتے کی رات اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ القاسم برگیڈ کے چیف کمانڈر ابو خالد محمد الزیف کے حکم پر تلیبیب اور اس کے نوائی علاقوں میں رات دس بجے سے بارہ بیتہ کرفو رہے گا اور اس کے بعد سہونیوں کو ایک پیر پر کھڑا ہونا ہوگا دوستو وڈیو پسانے آنے کی صرف میں سوڑ کو لائک کیجئے اور کمینٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ کیجئے گا